بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں عبادت سے متعلق questions چل رہے تھے تو آج اس کا آخری lecture ہے کہ جس میں قربانی سے متعلق جو آج کل کے زمانے کے جو common questions ہیں تو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اچھا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نماز روزہ حج زکاة اس پہ پورے lectures مکمل ہوئے پچھلے lectures ہمارے حج اور عمرے پہ چل رہے تھے تو آج آخری یعنی اللہ تعالی نے عبادت کے جو طریقے رکھے ہیں تو اس میں قربانی بھی عبادت کا طریقہ ہے ایک بار پہلے lectures میں جو ہم نے قربانی کی بات کی تھی کافی عرصہ پہلے تو اسی میں ہم پہلے قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں قربانی کا حکم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انہ صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین فرما دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے یعنی آدمی جب اللہ تعالی کے حضور سرندر کرتا ہے اللہ تعالی نے بتایا اللہ تعالی کی عبادت کیسے کرنی ہے نماز قربانی اللہ کے حضور جینا مرنا بس یہی عبادت ہے آپ کی اللہ کے حضور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ اللہ تعالی کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے یہ صورت القوسر نہیں یہ ایک مختصر سا یہ فرمایا گیا لَنْ يَنَالَ اللَّهُ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُ يَنَالُ لُتَّقْوَا مِنْكُمْ نَا ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نا خون مگر تینی آپ کا تقوی پہنچتے ہیں تقوی کیا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے محبت کی جو ایک سائیکولوجیکلی حالت ہے تو وہ ہے اللہ تعالی سے خوشنودی حاصل کرنا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے بس یہ مقصد ہے قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی اس کو ایک پریکٹیکلی اللہ تعالی نے طریقہ یہی کر دیا کہ انسان یہ چاہتا ہے اللہ تعالی سے محبت کی یا اللہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہوں تو اللہ تعالی نے وہ طریقہ بہت عرصہ پہلے ہی سکھا دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کہ ابھی اللہ تعالی نے آپ کو جو جانور دیا میں تو اس میں سے کسی ایک جانور کو آپ اللہ کے حضور قربان کر دیں اچھا قربانی عام طور پر جو سنت وہ حج میں ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ جناب آپ اگر حج نہیں کر رہے اپنے گھر پہ ہی ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ سنت ہے کہ آپ قربانی کر لیں اگر آپ اس قابل ہو یعنی فینانچل اگر اس قابل نہیں ہے یا جانور ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ پہ نہیں ہے لیکن اگر کر سکتے ہیں تو کیجئے تو یہ ہے اور اس کے لیے وہی ہے بسم اللہ واللہ اکبر میں اس جانور کو اللہ تعالی کے نام لے کر زبا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر جس کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا وہ رب ہے اس کے حضور وہ اس جانور کو قربان کرتے ہیں تو گوشت کھانا اور پھر تحفہ دوسروں کو دینے کی ہمیں اجازت دی کہ گوشت آپ خود کا دوسروں کو دیں اپنی فیملی کو دیں لیکن بالخصوص غریب لوگوں کو زیادہ دیں تو یہ قربانی کا بس دین میں حکم یہی ہے اچھا حج میں تو وہ بھی سنت ہے اور اس کے ساتھ لوگ زیادہ تر یہ جو حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس پہ جو قربانی ہیں وہ تو لازمی ہو جاتی ہے تو اس کی ہوتی ہے اور ایک سنت قربانی بھی کرتے ہیں اچھا عمرے میں بھی قربانی کی بلکل سنت ہے وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ جو آپ کرتے ہیں تو اس کے لئے چلیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ صدی عرب کی حکومت پر یہی کرتی ہے کہ اس سارے گوشت کو غریب لوگوں کی طرف ہی وہ کر دیتے ہیں اچھا حاجیوں حجاج جو ہیں ان کو بھی وہ گوشت ملتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ اسپیشلی افریقہ کے بہت سارے ممالک جہاں پہ کھانا کم ہے جہاں پہ تو ان ملکوں میں وہ پھر پہنچاتے ہیں اب اللہ کرے کہ وہ غریب لوگوں تک پہنچتا بھی چلیں اس نے ذن رکھنا چاہیے قربانی سے جو عام سوال ہوتے ہیں وہ تو ہم پچھلے لیکچر میں کیے تھے مختصر نہیں ارث کرتا ہوں قربانی کیا فرض ہے کہ نہیں ہنفی سکولرز کے لئے واجب ہے یعنی لازمی بہت اہم ہے یہ کریں فرض نہیں ہے لیکن ضروری ہے لیکن باقی تمام سکولرز کے نزدیک یہ نفل ہے اور یہ ابو بکر عمر ابن مسعود سب کو پوائنٹو بھی یہ ہے کہ یہ نفل ہے کر لیں بہت بڑا آجا رہا ہے نہ کریں کوئی گناہ نہیں قربانی کا وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عید و لازہ کی نماز جب آپ پڑھیں گے عید کی اس کے بعد آپ کریں گے اس سے پہلے نہیں وہ ایک حدیث میں آتا نا ایک صحابی نے پہلے صبحی قربانی کر لی اور پھر وہ عید کی نماز کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا بھی آپ کی یہ قربانی نہیں ہوئی یہ صرف آپ کا اپنا گوشت ہی بنا اور کچھ نہیں قربانی کرنی ہے اللہ کے حضور تو پھر عید کے بعد عید کی نماز کے بعد کرنا اور اور قربانی کی کافیت کفایت یعنی کتنی ہونی چاہیے کہ یہ حدیث میں اتنی اجازت دے دی کہ اگر بڑا جانور اب زبا کر رہے ہیں جیسے گائے یعنی تو اس کے لیے سات آدمی بھی اس کے حصے بنا سکتے ہیں اور اوٹ کے لیے دس آدمیوں کو دے دی اچھا فیملی کو کریں دوستوں کو دیں گفٹ میں پڑوسیوں کو دیں اور غریب لوگوں کو ضرور دیں اس کے لئے کچھ سکالرز نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی چلیں کم از کم 33% تو غریبوں کو ضرور دیں نا ان کو اتنی فائنینشلی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ تر گوشت نہیں کھا پا رہے زخیرہ کرنا ہی رسول اللہ نے روک دیا کہ نہیں اور یہ ایک وہ حالت تھی اس کو آگے ہم اس حدیث کی سٹڈی کریں گے کہ جس میں بہت سے لوگ ہجرت کرنے کے لئے آئے تھے مدینہ منورہ میں اور بہت قریب لوگ تھے جو مختلف دیاتی علاقوں سے وہ آئے تھے تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس گوشت کو آپ نے سنبھال کے نہیں رکھنا قربانی کے جانور ہمارے عام بکرے بھیڑ گائے اونٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے اور یہ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ بھی آپ اچھا جانور رکھیں جو عیوب سے پاک جس میں کوئی بیماری یا کوئی اور یہ نہ جانور جس وقت جناب مرنے والا تو چلو جنو قربان کر دیں یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے فراڈ ہوگا یہ نہ کریں کہ جو اچھا جانور اور اچھا جانور پھر سکولرز نے ایک جانور کی بیسس پہ کیا ہے کہ جناب بکرا دو سال کا ہو تو تو اچھی قوالیٹی کا ہوتا ہے گائے تین سال کی ہو تو تب اس کی اچھی قوالیٹی ہوتی ہے اور اونٹ جو ہے وہ چھ سال کا ہو تو تب اس کی اچھی قوالیٹی ہوتی ہے تو کم از کم اتنا ہو تب آپ جا کے قربان کریں اب یہ نہیں کہ بکرا بکرے کا بچہ جو اس کو پکڑ لے کر دیں تو یہ نہیں اس سے ملتے جلتے جو جانور ہیں وہ اسی پہ آگیا جیسے گائے کی جگہ بہنس بھی قربان ہو سکتی ہے اسی طرح بکرے کی جگہ بھیڑ ہو گئی ہرن ہو گیا یہ سب چیزیں ہو گئی تو یہ اس میں چلتی ہے اچھا اب جیسے تاجکستان اسبکستان میں وہ گھوڑے کا گوشت بھی کھاتے ہیں کیونکہ ان کے بہت زیادہ تو وہ گائے پہ کیاس کرتے ہیں اور گائے کے برابر اس کو گھوڑے کو کرتے تو یہ تو جناب عام احکام آتے ہیں اب ہم آتے ہیں آج کل کے موڈرن سوالات کے قربانی کی رقم کی آپ غریب کو دے سکتے ہیں یعنی قربانی نہ کریں اور وہ جتنی اماؤنٹ جتنے بکر آپ نے لینا یا گائے لینا یا یا گائے کا حصہ لے جتنی اماؤنٹ بھی ہے وہ کیا وہاں پہ خرچ کر سکتے یا زلزلہ ہوا ہے تو گھر ٹوٹ گیا تو اس کو ٹھیک کرنے میں لگا سکتے اور قربانی کی خال کو کہاں استعمال کریں یہ سوال چلتا ہے اس کے لئے میں وہی ایک بار پھر ارز کروں گا کہ یہ سب اشتہادی سوالات ہیں پہلے دیکھنے یہ دین سے متعلق ہے تو یہ عبادت کی بات ہے تو اللہ کا احکامات پہ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کے فرقے کو اپنے تاثب کو اپنے بینفٹ کو چھوڑ کے صرف کھلے ذہن سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کو کا جواب چتنے پڑھیں اس کو پڑھ لیں جواب مل جائے تو آپ کو مل گیا جواب اور نہ ملا تو سکولرز نے جس بیس پہ سوچا ہے تو ان کی ریزن کو دیکھیں کس بیس پہ فرمایا اور وہ اگری ہیں کہ ان میں اختلاف ہے ہر ایک کی ریزن کو دیکھیں اور جس کی ریزن آپ کو مضبوط لگے قرآن و سنت کے قریب ترین لگے اور جس میں جو زیادہ لوجیکل لگے اس پہ جو صحیح لگے اس پہ عمل کریں آئیے جناب ہم قربانی کی رقم دینے کے بارے میں تو فقہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب آپ مستحق غریب افراد کو زکاة اور صدقات کے کیش جو ہے وہ ان کو دیں قربانی ایک الگ عبادت اللہ تعالیٰ کی وہ کریں اور اس کی رقم کو وہیں استعمال آپ کریں اور اس کا جو گوشت ہے وہ آپ جا کے ان غریب لوگوں کو دیں باس وقہ کا پوئنٹ او یہ ہے کہ جناب اگر قربانی کی رقم بھی آپ مستحق آدمی کو دے سکتے ان کا اشتحاد یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب گوشت کی نسبت غریب آدمی کو کیش زیادہ اہم ہوگا تاکہ اس سے ان کی جو ضرورت ہے جو بھی ضرورت پوری ہو جائے ورنہ اگر فکس گوشت پہ کریں گے تو پھر صرف کھانے تا کی رہے کا معاملہ تو بھارت دونوں کی لوجیکل جو آپ کو زیادہ لوجیکل لگے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اب قائلین پھر دلیل یہ پیش کرتے کہ جنب قربانی دیکھیں نفل عبادت ہے نیکی کی عبادت ہے تو جیسے اگری کلچرل ایج تھی تو اس وقت جانوروں ہی سے کی ایسٹ مکس میں اصل کیش کی زیادہ امیت ہے اور غریبوں کو آپ ادا کرے تو آپ جو ان کو کیش بھی دیں گے تو آپ کو قربانی کا پورا عجر مل جائے گا کہ یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کیلئے اپنی جان کو قربان کرنے لگے ہیں تو آپ اپنے کیش کو بھی جب قربان کر کے اللہ کے حضور کر رہے ہیں تو یہ بھی وہی قربانی کا عجر ملے گا اور اس کے لئے قرآن مجید کی اس دلیل جو بھی آپ سن چکے تھے کہ اسی پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں لیں جنال اللہ لحوم وَلَا دِمَاؤ وَلَا كِن جنال دل میں کیا آپ کے ہاں کیا ایتھیکل آپ کے دل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ کے حضور وہ پہنچتا ہے پھر ایک حدیث میں پیش کرتے ہیں کہ عبدالللہ بن عبیبکر کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ طرح سے سنا کیا فرمار انتری کے عہد رسالت میں قربانی کے موقع پر دیاتی کے کچھ فیملی مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ بھی تین دن کے لیے قربانی کا گوشت رکھ کر باقی سارا گوشت آپ صدقہ کر دی جائے یعنی ان دیاتی جو نیا ہیں ان کو دیا پھر اس کے بعد لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ فرما اس میں کیا آر جائے تو لوگوں نے ارز کیا کہ آپ نے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا آپ نے فرما میں نے آپ لوگوں کو ان لوگوں کی خاطر منع کیا تھا جو باہر سے آکے یا آباد ہوئے تھے اس لئے اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کھائیں زخیرہ کریں صدقہ کریں جو مرضی کر لے تو اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اصل وہی تھی کہ ان غریب لوگ محبت اللہ تعالیٰ کو چاہیے تو وہ آج کل کی اکانومی میں آپ کو کیش کی زیادہ اہمیت آپ خود اپنے آپ کو سمجھتے تو وہ آپ دیں لیکن جو روایتی فقہ ان کی دلیل بھی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ جناب قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو قربان کرنے کی ایک علامت ہے تو اس لئے وہ بھی کریں اور غریب لوگوں کو زکاعت صدقات دیں اور ساتھ قربانی کا گوشت ان کو دیں فیصلہ آپ نے کرنا جناب اب اگلا سوال آتے اگر کوئی بالکل قدرتی آفات کوئی زلزلہ یا سلاب آگیا تو اس میں ہم کیا کریں قربانی کی رقم دیں یا کس طرح سے دیں تو فقا یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ حادثے کی حالت میں قربانی کی رقم بھی دیں تو مجورٹی فقا اس میں اگرید ہے کہ اس میں پھر کیش دیں ان کو زیادہ بہتر ہے کہ معاشی طور پر زکاعت اور صدقات سے دیں اور قربانی اگر اپنی کی ہے تو اس کا گوشت جن لوگوں کو دیں اور اس کے لئے سورہ طوبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ صدقات صدقات وہی ہیں کہ جو آپ زکاعت میں پڑ چکے یعنی جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو کچھ کیش یعنی جو کچھ بھی آپ ایسٹ اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کرتے ہیں تو وہ سب آپ نے ان کو دینی ہیں اب کہاں دینی ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمبلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبيل اللہ وابن السبيل فریدت فریدت من اللہ واللہ علیم حقیم صدقات فقراء یعنی فقیر لوگ مساکین صدقات اکٹھے کرنے والے جو زکاة رپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کی سیلری تالیف قلب یعنی جن لوگوں یہ ہم پچھلے لیکچرز میں زکاة میں ڈسکس کر چکے کہ جو مجرم بن نہ جائیں تو ان کو بچانے کے لیے اب زکاة سے دیں ان کو تک کہ وہ جرم کی طرف نہ آجائیں غلام آزاد کرنے میں آپ خرچ کریں نقصان کے بوج تلے دبے لوگوں کو آپ دیجئے کہ جنہوں نے قرض دینا دینی پارے فی سبی اللہ اللہ تعالیٰ کے کام میں یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایڈوکیشن میں آپ خرچ کریں اور مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر ہے اور اللہ طلقوب جاننے والا اور حکمت والا تو فقا یہ کہتے ہیں کہ جنب زکاة کے یہ جو احکامات ہیں تو سیم اچھی طرح آپ غریب لوگوں کے لیے اپنی قربانی کے لیے بھی یہاں خرچ کریں اور حدیث وہی جو ابھی ہم پڑھ چکے کہ جو دیہاتی لوگ مدینہ منورہ میں آئیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم کو یہ فرمایا کہ آپ جو قربانی کا گوشت ہے بس تین دن تک ہی رکھیں اپنے پاس پھر مزید نہ آپ اس کو زخیرہ نہ کیجئے گا چتنا بھی گوشت ہے باقی سب آپ ان نئے جتنی فیملی زہیں ان کو دیں اور تیر اگرے سال پھر جب سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ کوئی ارج نہیں آپ بشک رکھیں کیونکہ وہ مسئلہ لوگ سیٹل ہو گئے تو جناب یہ اس کی ہے تو اس میں اگرید ہے کہ جناب ایسی اگر حادثے کی صورت جیسی حالت آ جائے تو پھر گوشت کی بجائے آپ کیش بھی آپ دے سکتے ہو قربانی کی خال کو کہاں استعمال کریں اب یہ بھی ہے اس کے لئے بھی تمام فقائس میں اگرید ہیں کہ قربانی کی خال کی حسیت بھی وہی صدقات کی جو اب سورہ طوبہ میں پڑھ چکے کہ آپ غریب لوگوں کو اس کا زکاة دیں جیسے زکاة دیں ایسے قربانی کا خال بھی وہی پہ دیں غلامی آزاد کرنے کے لئے جو لوگ قرض میں فسے میں ان کو دیں آپ اور اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں اور مسافروں کے لئے آپ یہ خرچ کریں اب یہ حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے تلقین فرمائی کہ میں اونٹوں کی نگرانی کروں اور ان کے گوشت اور خال کا صدقہ کروں اور ان کی عجرت میں ان سے کچھ نہ دوں یعنی رسول اللہ نے علی رضی رضی دی تھی کہ جتنے اونٹ ہی لگتا ہے حکومت جتنے اونٹ ان کو سنبھالوں اس کو مینج کروں اور پھر اس کے بعد ان کو اگر زبا کرنا اس کا گوشت اور خال بھی غریب لوگوں کی خدمت میں لگائیں اور غلاموں کی عدادی میں اور جو بھی کرز میں ہیں لوگ اس میں اور جو بھی دینی کام ہے اس میں کریں تو روایتی فقہ اسی بیسس پہ کہتے ہیں کہ جناب آپ خال اپنے بھی آپ یوز کر سکتے اگر آپ خود غریب ہیں مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ اسی خال سے لوگ اپنی ایک کارپٹ اپنا بنا لیتے تھے تو وہ بھی کر سکتے ہیں غریبوں کو بھی دیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدار سٹوڈنٹس ان کو ضرور دیں اور اس کے لئے گوشت اور خال یہ ضرور ان کو دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم بننے کے لئے آیا تو اس میں اخراجات ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے چیز کی ہوتی ہے ان کے لئے آپ خرچ کریں جدید فقہ اس میں ہی کہتے ہیں کہ جناب آپ ان سٹوڈنٹس کو بھی دیں لیکن اس میں ضروری نہیں کہ کوئی دینی مدرسے کے سٹوڈنٹ بلکہ تمام مستحق سٹوڈنٹ جتنے بھی ہوں چاہے وہ کسی بھی کالیج یونیورسٹی سکول جہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دیگر مستحق افراد جو بھی ہوں سب کو آپ دے سکتے یعنی کوئی خاص تو جنب فیصلہ اپنے کرنا اللہ تعالیٰ نے تو جو پورا بتا دیا فرمولا کن لوگوں کو دینا ہے اور باقی آپ فیصلہ اپنے کرنا کہ جنب آپ نے کس کو دینی ہے اور کون زیادہ مشکلات میں اس کو دینی ہوں جو سب زیادہ مشکلات میں تو پریفر انہی کو کریں اچھ اسی میں ہوتا پریکٹیکل یہی ہے کہ کھال آج کل کے زمانے میں یوں استعمال نہیں ہوتی بلکہ ہوتا یہ کہ بقاعدہ چمڑا منڈی میں لے جا کے اس کو پوری ایک پروسس کر کے اور پھر اس کو یہ ایکسپورٹ کرتے فاکستان ایکسپورٹ کر کے پھر ظاہر ہے کہ اس سے بہت سارے انہی لیدر کے ذریعے بہت سی چیزیں کمکنیاں وہ بناتی ہیں اور ظاہر اس سے ایک بڑی اندنی وہ آ جاتی ہے کہ جو بھی غریب آدمی ہوگا یا جو بھی مدرسہ ہوگا ان کو یہ آ جائے گا تو جناب فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو جناب قربانی میں اتنا ہی معاملہ ہے کوئی اتنا complicated اتنے سوالات اور میرے ذہن میں نہیں آئے آپ کے ذہن میں جو آئے تو بلا تکلف ایمیل کر لیں تو جناب الحمدللہ علم الفقہ کی جتنے موڈرن سوالات اب تک مجھے سمجھ آئے تھے تو یہاں آکے یہ دسکشن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا کیسے ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ریسرچ کے میتد ہے یہ عام آدمی کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا لیکن جو لوگ بھی علم الفقہ کے سٹوڈنٹ اب سکولر بن رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سے ہم شروع کریں گے تو امید ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی آٹھ دس لیکچرز میں وہ دسکشن ہو جائے گی پوری اور پھر علم الفقہ کے لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے جزا اللہ خیر وحسن جزا